کھورا بار تھانے کی پولیس نے ڈھکیتی کرنے والے پانچ ابیوکتوں کو گریفتار کیا ہے جس کے سمجھ میں ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سواگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مخبیر کی سوشنا پر پانچ ابیوکتوں کو گریفتار کیا گیا ہے جنگان سوشیل پاسوان پتر امیش پاسوان نوازی سوم رہیا تھانا مہوا ڈی جنپد دیوریا دوسرا انکیت بھارتی عرف مونو پتر امر جیت ب بھارتی نیوازی برپار براری تھانا مہوا ڈی جنپد دیوریا تیسرا ابیشیک پاسوان اور فبھولو پتر دین دیال پاسوان نیوازی سیم رہیا تھانا مونوازی جنپد دیوریا چوتھا سنیل باسفوڑ اور فسنی دیول پتر لالچندر باسفوڑ نیوازی برپار براری تھانا مونوازی جنپد دیوریا پانچ ابیوکتوں کو گریفتوں 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 دوسر دو کیمرے کی بیٹری دو کیمرہ پاسپورٹ چار کنیکٹر کیول ایک رچ کیمرے کو برامت کیا گیا ہے ایس ایس پی نے بتایا کہ اب یکتوں کا سرگنا سوشیل پاسوان اپروکت نے وادی مقدمہ کا موبائل نمبر فیس بک سے پرابط کر ایک اگیات نمبر سے وادی مقدمہ دیپک یادو پتر رام جنم یادو نیوازی ہریوج پور پوشٹ ہیوج پور تھانہ بھریار باد زلا گازیپور حال پتہ ورانسی کو فون کر کے شوٹنگ کے لیے کیمرے کا سیٹ لانے ہے تو ورانسی سے گورکپور بلایا تھا اپنے ایک ساتھی رنجیت کو بھیج کر ریلوے اسٹیشن سے دیپک یادو پروکت اور سچن یادو پتر کلپنات یادو نیوازی مردان پور تھانہ شادیہ باد جنپد گازیپور کو اپاچی موٹر سائیکل سے لے کر کشی نگر لکنو فور لین کے اوپر جنگلی چوری لونیاں ٹولا کے سامنے آیا اور پہلے سے سنی اجد دھنگ سے گھٹنا کری تھے کرنے کے لیے کھڑے سوشیل انی کیتوا سنیل اپروکت اپنے ہاتھ میں لیے اسلحوں سے ڈرا کر تتھا ڈنڈوں سے مار کر دو عدد کیمرے تتھا گمبل سٹ سہیت آنیہ سامان لوٹ لیا تتھا جیتے سمیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ریوالور سے فائرنگ کر ڈرایا تتھا اسلحہ لہراتے ہوئے باگا گاڑ کی طرف بھاگ گیا پاس میں تھوڑی دور پر ابھی شیخ عرف گال نگرانی کرنے کے لیے کھڑا تھا جو گھٹنا کی اوپراند موقع سے بھاگ گیا سرگنہ سوشیل پاسوان اپنے ڈانس کلاس کے لڑکوں وہاں بہت شپوری ڈسکو چینل میں کاری کرنے والوں کے ساتھ مل کر گھٹنا کو انجام دیا جن کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا انہوں نے گریفتار کرنے والی ٹیم کو پچیس ہزار کا انعام دیا گریفتار کرنے والی پولس ٹیم میں کھورا بار تھانا پرواری جائے ناران شکلہ اپنے رچھک پروہات سنگھ سروی لانس سیل پرواری چھوٹے لال رائے اپنے رچھک رمیش یادو ہیڈ کانسٹیبل بریجیش سنگھ سوہن یادو نامت مشرا سوات ٹیم کے ہیڈ کانسٹیبل رام اکبال ارون کھروار منو چورسیا اندریش کمار کرون اپتین تیواری ارون کھروار یادو روی چودری رویندر یادو کانسٹیبل دینیش کمار راجیو سریندر یادو کالی چرن اشوک چودری گنیش شنکر پانڈے شامل رہے اس سمجھ میں گورک پونی سے بات کرتے ویسے سپی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا کس تاریخ کو جنپت گورک پور کے تھانا کھورا بار چھیتر میں بنارس سے آئے ہوئے دو لڑکوں کے ساتھ ایک لوٹ کی گھٹنا کارت ہوئی تھی جو وادی ہیں وہ کیمرے سے ویڈیو بنانے کا کام کرتے ہیں ان کو فون کر کے یہاں پر بکنگ کے مادہم سے بلائیا گیا تھا وہ اپنے ساتھ کافی مہنگے قیمتی کیمرے ساڑھے چھے سے سات لاکھ کی قیمت کے اور لینز وغیرہ یہاں پر لے کر آئے تھے جن کے دورہ بلائیا گیا تھا ان کو سٹیشن سے لے کر کے کھوڑا بار چھیتر میں لے جا کر اسلے کے بل پر ان سے لوٹ کی گئی اس گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی تدکال پولیس کی ٹیمیں حرکت میں آئی تحریر کے دار پر مقدمہ پنجکرت کیا گیا ایس پی سٹی ساہب اور سی او کینٹ کے نردیشن میں ہماری تھانا کھوڑا بار کی ٹیم سربلانس اور ایسو جی کی سنیوک ٹیم دورہ گھٹنا کا سفلہ ناورن کیا گیا ہے گھٹنا میں پانچ لوگوں کو ارسٹ کیا گیا ہے بیسیکلی جن کو ارسٹ کیا گیا ہے وہ سام یوٹیوبر ہیں ان کے دورہ ایک بھوڑپوری ڈسکو نام کا ایک یوٹیوب چینل کافی سمیں سے چلایا جا رہا ہے پیسے کی قلت ہونے کی وجہ سے اور یوٹیوب چینل کے فالورز کم ہونے کی وجہ سے ان کی کمائی کے سادن کم ہو گئے تھے ان کو اپنے لینز اور باقی چیزوں کی آوشکتہ تھی جس کے کرم میں ان کے دورہ یوجنا بنائی گئی ان کے دورہ اس اندر میں کل پانچ لوگوں سے سمپرک کیا گیا جس میں اسے بنارس سے آئے یہ دونوں جو وادی ہیں وہ ان کے جھانسے میں آ گئے اور یہاں پہ آ کر ان کے دورہ لوٹ کی گئی اس پوری گھٹنا میں سشیل پاسوان انکیت ابشیق سنیل ورنجیت کمار نامک کے بیکتی جو کی جنپت دیوریہ کے رہنے والے ہیں ان کو ارسٹ کیا گیا ہے ان کے قبضے سے ہنڈرڈ پرسنٹ ریکاوری جس میں کی کیمرہ, لینس, ٹرائپوڈ اور انہے الیکٹرونک سمان وے ان کی پرسنل بیلونگنگ جو وادی کی تھی وہ ساری کی ساری برامد ہوئی ہیں جن کی کیمر 6,5 سے 7,5 لاکھ کی بیچ میں ہے اس کی اترکت اس میں جو مرسائیکل یوز ہوئے تھے وہ ان کی برامدگی ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ جو اسلہ اس میں یوز کیا گیا تھا جس میں 32 گور کی ایک ریوالور بھی ہے وہ بھی ان کے قبضے سے برامد ہوئی ہے ان سبھی کے اوپر آگے چل کے گینگسٹر ایکٹ کی کاروائی کی جائے گی اور ان کو سخت سجا سے لانے کے لیے پورے پریاس کی جائے گی ان کے دورہ اس گھٹنا کو کاریت کرنے کے ساتھ ساتھ کل پانچ لوگوں کو فیس بک سے نمبر لے کر کے سمپرک کیا گیا تھا جس میں سے یہاں والے جو وادی ہیں وہ بنارس کے رہنے والے اس کے اترکت لکھنو دلی دیوریا اور انے جگہ کے بھی لوگوں کو سمپرک کیا گیا تھا ان کے دورہ ایسی ہی ایک گھٹنا ان کے گروہ سے سمندت ایک گھٹنا دیوریا میں سترہ تاریخ کو بھی کاریت کی گئی ہے وہ بھی سمان اس میں برامد ہوا ہے ان سبھی کو ارسٹ کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے